وہ ٹری ہو تھے جب تکلیف کسی پہ آ دی تھی تو اس کا سردے باپ وہ دینوں کرتے تھے چاہے وہ خود تکلیف میں ہو لیکن تکون کے دوسرے سیرے کو بچا لینا ان پہ فرض تھا وہ اس وقت یہی کر کے آ رہا تھا اپنے موبائل پیبر آ کے رسویریں دیکھتے ہوئے اسے موبائل بیٹ پہ بھینک دیا وہ فیلحال شیزر کو کچھ بتانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کمرے سے نکل کر وہ کمبیر محل کے دیسے منزل پہ آیا تائن طرف رہ داری میں ایک کمرہ تھا جو حال ہی میں آباد ہوا تھا گیس سروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا پھر ووک ان گلوزیٹ ہی طرح پڑھا ایک گرف سردہ مسکرات بیک تیار اس کے لحو پہ رہی گئی وہ گلوزیٹ کسی مرد عورت بچے یا بھوڑے کے لیے مقتصہ ہی کی جا سکتی تھی وہاں ڈھیروں ڈھیر سمان تھا مردانہ شرٹ سنانہ کپڑے شولیں پرتن میک اپ پرفیومز جوتے ہائی ہیلز یوں جیسے کسی کی دو سے دھائی دینوں کی شوپنگ کو ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا ہوں گیس آگے بھڑایا دیس ساری شرٹس کے درمیان ایک صفیح شرٹ کو ہاتھ میں لیا اور اسے وہ ملاقات یاد آئی وہ کس سے جو کہانی پہ اُدھار تھے ان میں سے ایک پیشے خدمت ہے سینٹورس مول میں تاگل ہو کر آنکھیں ہیرا ہو جاتی ہیں یہ ایک الگ دنیا ہے جہاں ملکی اور غیر ملکی امرہ اپنے کارڈز کی لیمٹ ہتم کرنے آتے ہیں ہاتھ میں جو سا گلاس اور دائیں پائیں دو مستد کارڈز کی معیت میں گیس کمبیر ونٹو شاپنگ کی مون میں لگتا تھا جب اس کی نظر سید میں چل کر آتی سینٹورس حاکم پہ پڑی وہ سادر سے خلی میں آس پاس سے بھی نیاست ادراف میں سچی شاپس کو دیکھتے ہوئے چل رہی تھی وہ دونوں ایک ہی رہ داری میں ایک دوسری کی سید میں تھے گیس کی نظر اس سے ملی وہ مسکر آیا سینٹورس حاکم ہلکہ سمسکر آئیں تم یہاں اس سے قریب رکھ کر پھوچھنے لگا یہاں شاپنگ کرنے کے پیسے ہیں باز یا دنس تمہارے پاس سو ہوں گے لیکن پھر بھی خالی ہاتھ وہ چوٹ کرنے سے باز سائیں گیس سے برا نہیں منایا جب بھی لیک آف موٹیویشن محسوس ہوتا ہے ایسی مہنگی جگہوں پہ آ جاتی ہوں مہنگی سامان حرید نہیں کی جان اچھے سے بڑھائی کرواتی ہے اس وقت کیس کا دل کیا تھا وہ ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر لاتا جائے اور اسے قطبوں میں ٹھیر کرتا جائے مگر اسے یہ حق کا ہوں میری مدد ہی کروا دو مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا لینا ہے بیو کیو کی کامیابی پہ ہاندان کو گفٹس دینا جاتا ہوں اچھا واقعی سوری لیکن یہ فیور ہوگا تم مجھے اس کام کے تنہا نہیں دیتے ٹکاسا جوام انسانیت کی حادر اس کا دور دور تک مجھ سے کوئی دعالق نہیں وہ رکھی ہاں ایک شرٹ پہ اگر تم مجھ سے درخواست کرو کیسے پاس کھڑے دونوں کارڈز کو دیکھا وزائر وہ نہیں سن رہے تھے مگر ماشاءاللہ سے ان کے پاس کان تھے اور انشاءاللہ کل یہ خبر کمبیر مہل کے ہر کارڈ کے کان میں ہوگی میس زینیا پلیز کیا تم تھوڑی دیر میری مرد کر سکتی ہو یہ کہوں کیا میں تمہیں اپنی کمپنی کا شرف بخش سکتی ہوں اب تو یقین ان اس آدمی کا پارہ ہائی ہونا چاہیے تھا مگر نہیں ہوا کیا تم کچھ وقت مجھے اپنی مجودگی کا شرف بخش سکتی ہو سینے پہ ہاتھ باندے مسکراتے ہوئے پوچھا گیا شور وہ خوشجلی سے ہو لی یہاں ٹائم تو یوں بھی ساہی کرنا تھا اپنی پسند کی کچھ چیزیں عرید کر اس مول کو حالی کرنے میں بھلا کیا مسائقہ تھا وہ آگے بھڑی تو کیس اپنے گارڈ کے قریب رکھا میڈم جسے چیز کو ہاتھ لگائیں اسے پیک کرو گارڈ نے اسے ٹھیر کر دیکھا کیس سب تک آگے بھڑیا وہ مردانہ کپڑوں کی ایک پوتیک میں داخل ہوئی سینے اندر آتے ہیں لمبی قطار میں لگی تمام شرٹس پہ ایک ہاتھ بھیرا اور آگے بھڑی اسے دو سے تین شرٹس اٹھا کر کیس کو دھاوائیں گارڈ نے فوراں آگے بھڑ کر شرٹ تھامنی چاہیں مگر اس کا مالک اسے ہاتھ کی اشارے سے پیچھ رہنے کو کہہ چکا تھا شاید وہ اس ملکہ کی غلامی میں خوش تھا اسے کئی شرٹس کیس کو دکھائیں چاہے اسے پسند آتی چاہے نہ آتی وہ اچھے ہے کہہ کر تھام لیتا سنانہ سیکشن میں آتے ہوئی سینے کی آنکھیں بیک تیار چمکی تھیں یہاں کرو وزاہر کیس کی غزنز کے لیے شاپنگ کری تھی مگر دور اندر یہ تمام انلپوسات اس کی اپنی خواہش تھے وہ میک اپ پرفیومز جو تھے جس شہ پہ ہاتھ رکھتی گارڈز نوٹ کرتے اور ان دونوں کہ اس دکان سے نکلنے کے بعد وہ سمان ہرید لیا جاتا تین گھنٹی کی مسلسل شاپنگ کے بعد دو گارڈز کی لیمٹ ہتم ہو گئی تھی سر گارڈز کی لیمٹ ہتم ہو گئی ہے سینے آپ پرتن دیکھنے مظروف تھی جب گارڈ نے اسے اطلاع دی شاپنگ پیکس سامنے اس آدمی کو فرق ہی نہیں پڑا لیمٹ ہتم ہوئی ہے تو دوسرے گارڈ استعمال کر لو جب گارڈ ہتم ہو جائے تب آنا سر یہ سب غیر ضروری میڈم حرید رہی ہے تو کیمتی ہے وہ میڈم پہ نصے جمع ہوئے تھا اگلے دو گھنٹوں میں وہ بچوں کے کلونے کپڑے اچھوٹے پہ حرید چکے تھے وہ ہر دفعہ کسی نہ کسی کا نام لے لی تھا اور پھر اس انسان کے لیے شاپنگ شروع ہو جاتے ایک لمبا عرصہ اس سے پیسہ ہاندان پہ لٹایا تھا کم نہیں ہوا تھا مگر آج اس زمان سے بھری کارڈیوں کو دیکھتے ہوئے اسے خوشی ہوئی تھی اور ہر شہ پہ اس کا لمسہ اور ہر شہ موت پر تھی کیونکہ اس زین یا حاکیم کی پسند سے آئے تھی گھر آ کر اس زمان کو کمرے میں جگہ دے چکا تھا اور اب وہ جگہ اس کا کمفرٹ تھی میں نے تمہارے لیے تمہاری پسند کے لیے کیا کیا کر دیا اور تم تم نے مجھے اس انسان کے لیے دھوکا دیا جو ردی تھا سامان کو دیکھتے ہوئے وہ آسوردی کی سے سوچ دارا تمہیں حساب دینا ہوگا بڑ بڑا ہٹ واز یادی تھوڑی دیر بعد وہ شیشے کے سامنے کڑا تھا سفیر ڈرش شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ بہنے ہوئے اس سے کفلنگز لگائیں پرفیوم چھڑکا انگلیوں کے پورو پر حلکی سے جل لگا کر وہ سیدھا ہوا مگر اپنا چیرہ شیشے میں دیکھتے ہوئے وہ دھم گیا اس کے سیاہ گھنگرالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے تو کہ ایک بار پھر اس کے چاروں اور رخص کرنے لگا وہ اس عورت کو کیسے بھولے جس کی یاد اس سے اپنے نقوش دیکھتے ہوئے بھی آتی تھی یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب بی کیو پروڈیکٹ نے آنے آہیٹ ہوا تھا کئی میکسینز کیس کمبیر کا انٹرویو چاپنا چاہتی تھی جس میں سے ایک کیلئے وہ تیار ہو گیا تھا وہ کیمرا شاید تھا اسے تصاویر ہر دفعہ وہ اپنے درف سے پیچھا کرتا تھا آج بھی وہی کام چاری تھا آدھی گھنٹے کا کام تھا جسے وہ تین گھنٹوں سے ختم نہیں کر پا رہا تھا تین کیمرا مین ایک درف اور ایک درف زینیا حاکم وہ بار بار اس طرح بھی حالت میں اپنے بال پیچھے کر لیتا تھا کبھی ٹائی کی نوٹ سے چھرچار کرتا زینیا بیزار سے ایک بار پھر آگیا آئی پینسل اٹھا کر اس کے بال خراب کیے وہ ماتے پر بکھ گئے فوٹوگرافر حبصورت لوگ کی تصاویر نہیں لیتے وہ انسان کو حبصورت بنانے کی تصاویر لیتے ہیں اسے کیسے آنکھوں میں دیکھوں ہر فوٹوگرافر اپنا حدف ڈھونڈ لیتا ہے تمہارے چہرے بلکہ تمہاری ساری پرسنیلٹی میں جو چیز سب سے زیادہ حبصورت ہے وہ تمہارے بال ہے کیا اسے لگا جیسے اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں کیس اسے ٹھہر ٹھہر کر کہوں اور یہ قدرتی خوبصورت ہے یہ جیل اور سٹائل کے چکر میں انہیں برباد مت کرو اور پلیز مجھے تصاویر لینے دو میں کیمرہ شائع ہوں وہ ہلکی آواز سے بولا سینیا کیہری سانس زیدھے پیچے ہوئی یوں سمجھو یہ لوگ کوئی نہیں ہیں تم بس آئینہ دیکھ رہے ہو اور اس آئینے میں اپنا چہرہ تم اس کے الفاظ خائف ہو گئے آج حال میں آئینہ کے سامنے کھڑے گئے ایسے ٹیشو سے اپنی ملیاں ساپ گئی وہ ایک ہاتھ سے اپنے بال اسی طرح سیکھ کیے جیسے وہ کرتی تھی جوتوں کی ٹھہر میں سے سیاہ جوتی نکال کر پہنے گڑی کلائیس میں ڈالی اور وہ دیار تھا بوش میں کھڑی کاریوں میں سے اسے اپنی پسند کی گاری منتحب کی اور اس کا سفر شروع ہوا تازین دی درخت لہ لہائے گاڑی سموکی کوارٹرن کے باہر آ کر روگی وہی ایری پورٹر کی تھیم پہ بنا کیفے کیسے گاڑی پارک گئی اور ہاتھے میں آ کر کھڑا ہو پشلی بار وہ اسے ہاتھے میں اکیلا نہیں تھا سکھ دروازہ پارک کرتے ہوئے آج اسے آفٹر یوم آدام نہیں کہنا پڑا سینے پارک کر کے اوپر جاتے ہوئے کوئی اس کے ہمرا نہیں تھا سیاہ انٹو والی دیوارے جیسے اسے تلاسہ دیتی رہی کہ یہ آخری بار ہے وگلی بار تمہارے ہمرا ہوگی کیفے میں آج غیر معمولی خاموشی تھی کھڑکی کی درف روک کیے وہاں صرف ایک عورت کری تھی یہ کیفے آج اس کے تازین میں خالی تھا ایک آہٹ اور معنوز سے احساس کے تحت اسے پلٹ کر دیکھا کھڑکی سے نارنجی روشنی اندر داخل ہوئی ان دونوں کی نظر بائیک وقت ایک دوسرے سے ملی کتنے برس وہ اس سنگ دل اور انسان کو اپنے دل کے ایک مقدس آنے میں رکھ دیا آئی تھی اور آج آج کیسے کہاں آگر وہ اپنی وقت کھو چکا تھا وہ اس کے لیے زمانے سے لڑی تھی پھر ایک دن اس فریب کار نے اس کی کردن میں چھوڑا کھوم دیا لیکن وہ اب بھی اس کا اچھا چاہتی تھی صرف اچھا کتنے برس وہ زمانے سے جنگیں لڑتا رہا اور یہ عورت کب کہاں کیسے آگر اسے تکسیر کر رہی تھی وہ کچھ کر کیوں نہیں سکا وہ اسے چن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس کمبیر اسے سب ماف کر سکتا تھا آدھی دنیا کا قتل بھی اور اپنے دل کی بربادی بھی شاید بے وفائی بھی شرط صرف اس کا ساتھ تھا صرف اس کا ساتھ سیاہ دیواروں پہ لگے غلابی صرف سرخ نیلیز سی کی نوٹ سے نسے اٹھا کر سفیر سیاہ میں دوبے ان دو لوگوں کو دیکھو تو وہ ایک دوسرے کیا ہم نے سامنے تھے تم جانتی ہو میں نے آج تمہیں یہاں کیوں بولایا ہے وہ مطوانسن چال چلتا اس کی طرف بڑا ہاں تھا اس کے چہرے پہ بڑھتی روشنی سینیا کا منظر تھنڈلا رہی تھی وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں پا رہی تھی یہاں آنے سے قبل شاید نہ پتا ہوتا لیکن یہاں آ کر اس حالی کیفی کو دیکھ کر اندازہ ہوا ہے کیسا اندازہ وہ اس کی دائیں طرف سے رنگ کے اوبری ہوئے اینٹو والی دیوار سے ٹھیک لگا کر کھڑا ہوئی ہوں وہ سفیر لیپاس میں تھا اور سینیا سے ہوں سفیر سے ہوں مکس ہوتے لگا ان دونوں کی درمیان میں وہ دکھون شکل کی گھڑی تھی جس سے روشنی اندر آ رہی تھی میں چوبیس سال کی ہوں کیس تم چاہتے ہو میں یہاں پہ یہ سائے کروں کہ تم اپنی ایمپلوئی سے ملنے آئے ہو تمہاری یہی باتیں یہی پرچس تکیے مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ ساتھ رکھوں وہ ہز کر بولوں اصول اند یہاں آتے وقت مجھے لمبے لمبے پیراگراف رٹ کر آنا چاہیے تھا لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا وہ سینیا کے چیرے پر نصے جمائے ماتام لہجے میں کہنے لگوں تمہاری حبصورتی کے لیے غزلیں نہیں لکھ سکتا لیکن میں اسے سرا ہوں گا ہمیشہ کچھ چیزیں ہیں جو بتا رہا ہوں انہیں ہمیشہ یاد رکھنا بار بار نہیں کہوں گا ویٹر مینیو کارڈ لے آیا کیسے اس سے صرف چائل آنے کو کہوں میری زندگی بہت مسائل رہے لیکن تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا میں ہیل ہو رہا ہوں تم سے ہونے والی ہر ملاقات مجھے اس سے ایک نیا تعریف کروا دی رہتی تھی تم جس نظر سے مجھے دیکھتی تھی دنیا نے کبھی مجھے ویسے دیکھا ہی نہیں وہ ایک لمبھی کو رکا الک میں کچھ اٹکا تھا بے حد اندر تک ادھر جانے والی گہری نظر وہ ایک لمبھی کیلئے بھی اس سے نظر نہیں اٹھا پا رہا تھا سینیا حاکم کو کسی مردے آشتا ایسی وارفردی ہی سے نہیں دیکھا تھا تم میرے اچھے دنوں کی زمانہ تھو تم جب آئیں تو سب بدل گیا سب کچھ میں نے دنیا کو اور ہوت کو ایک نئی نظر سے دیکھا جو میں تمہارے لئے محسوس کرتا ہوں وہ میرے لئے ریار ہے جیسا میں تمہارے ساتھ محسوس کرتا ہوں وہ مقدس ہے چائل آئی گئی سیاہ رنگ کے مک جن پہ سفید رنگ میں کوئی عبارت لکھی تھی پیٹر پلٹ کیا تو وہ دوبارہ کہنے لگا مسائل اب بھی ہیں اور آگے بھی رہیں گے لیکن تمہارے ساتھ حل ہو ہی جائیں گے تم مجھے میری محفوظ بنا گا لگتی ہو اس سے گھتر حل کیس سے نفی میں ہلائی اور اسفروں میں گرنج لگ رہا ہوں اگر ہاں تو یاد رکھو میری یہ تمام الفاظ فیلٹر فری ہیں وہ کہہ رہا ہوں جو محسوس کرتا ہوں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں اس سے بلکہ جھا پک کر زینیاں گودکا اس سے بہت کچھ سننے کے بعد بھی پتھر بنی گڑی تھی وہ نہیں جانتا تھا پتھر لفظوں سے ٹوٹ چکا تھا لوگ میرے لئے زینیاں حاکم نہیں بن سکتے تمہیں دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے اللہ غموں کے مداوے کرتا ہے میں تم سے تھپ نہیں سکتا تم سے بیزار نہیں ہو سکتا میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا تم میرے لئے irreplaceable ہوں وہ بولتے بولتے رکھاں اور مگ نیچے رکھاں پھر چھوک کر کڑکی پر پڑھاں سیکھی نوٹس کا پیکٹ اور پین اٹھایاں یہی سامان سینیاں کی طرف بھی پڑھایاں اب وہ ہاتھ میں مجھوس اور مائی نوٹ پہ کچھ لکھاں اگلی لمحے وہ اسے سیاہ دیوار پہ لگا چکا تھا تم ایک آٹھ ہو میں چاہتا ہوں اسے ہمیشہ میرے دل میں رہنا چاہیے میں چاہتا ہوں تم دبدیلی رنگ اور انکوں کا سفر میرے ساتھ کرو میں چاہتا ہوں تم ساری زندگی اور کسی کے ساتھ گزارو تم انسان کیسے ہو سینیاں حاکم کے دل میں اگر کہیں رتی برابر بھی کوئی محبت کوئی چنگاری تھی تو چل کر ہاں کھو چکی تھی وہ حالی کھوکلی نظروں سے اسے تک رہی تھی اس کے وجود سے جیسے تافون اٹھ رہا ہوں تم چاہتے ہو تمہیں لگتا ہے تمہیں محسوس ہوتا ہے اس سب میں میں کہا ہوں جہاں میں ہوں بلکل وہی میرے ساتھ اسی انداز سے بولا ہوں ہم دونوں کا ایک ساتھ کوئی مستقبل نہیں ہم اتنے سیاہے کہ مل کر کوئی اور رنگ نہیں بنا سکتے وہ ٹوٹوک انداز سے بولی کسی اور رنگ کی کیا ضرورت ہے کیا سیاہ کوئی رنگ نہیں کیس کو شکوا ہوں میں کیوں بس ایک رنگ پہ کنات کرلوں مجھے میری زندگی میں سفیر، سف، سرخلابی، نارنجی سب رنگ چاہیے اس کے لہچے میں دوشی ڈار آئی کیا کسی نے تم سے یہ رنگ دل آنے کا وعدہ کیا ہے سیاہ آنکھوں والے مرد کے دل میں شک آیا تھا پورے یقین کے ساتھ جسے وہ سارے زندگی نہیں نکالنے والا تھا سنہری آنکھیں ایسے بے خوف تھی جیسے جنگ میں کسی سپاہی کی ہوتی ہوں اگر کیا بھی ہے تو کھڑکی سے آدھی روشنی راستہ بدل چکی تھی عوام میل کچاہ دے رہا تھا تو میں چاہوں گا تم دو جانے بچالو ایک اس کی دوسری اپنی اسے ایک لمحے کے لیے سوچنے کی اداکاری کی بلکہ میں تمہیں شاید معاف بھی کر سکتا ہوں لیکن اسے نہیں تم اسے ماروگے روشو کی انداز سے بولی کیسے شانے اچھکائیں صرف اسے نہیں تم تک آنے کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں اس سے تم واقف نہیں ایک فاتح جب کسی جنگ کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے سامنے آنے والے لشکر کو نہیں دیکھتا وہ مقصد دیکھتا ہے پھر صفوں کی صفیں کاٹ کر پھینک دیتا ہے میں نے کہا نا تم میری محفوظ بنا گا ہو تم تک آنے کے لیے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں میں کوئی کلا نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں میں چاہتا ہوں تم اس کے زندگی بچالو کیونکہ تمہیں مجھ تک آنا ہے مرزی سے بھی منشاہ سے بھی تم پہ ساری دنیا کے دروازے بند ہیں اب وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی شوق بیرگینی بندہ کیا کیا تھا آسماس وہ اسے نہیں سن رہا تھا وہ فیصلے کر کے آیا تھا کچھ کھانا چاہوگی ویسے بھی تمہیں جواب دینے کی جلدی نہیں ہے میں جانتا ہوں تم اددت میں ہو وقت لے لوں پھر بات کریں گے تم سے کچھ سوال کروں وہ اچانک عجیب لہجے میں بولی آج سوال صرف میں کرنے والا تھا لیکن ہے تم شروعات کرو فراخ تیلی سے اجازت دی سینیا نے سرخ سچی کی نوٹ پہ کچھ لکھا اور اسے دیوار پہ جبکا دیا خوبصورتی کیا ہے اس سے زیر لب پڑھا پھر گردن چھکا کر کچھ لکھا ہم گرور کیا ہے میرے ساتھ کھڑی تم زمین پہ چنت کیا ہے جب تم مجھ سے مہوے کلام رہو محبت کیا ہے کیس مسکرائیوں ہر وہ نظر جب میں تمہیں دیکھوں سینیا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا وہ مسکرائی رہا تھا یوں جیسے ہر میدان کا فادی رہا ہوں اسے کیس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھائے ہاتھ سے ایک سبز کاغذ سیوار پہ جسواں کیا فادی نے ایک نظر اس کاغذ پہ ڈالی اور وہ ہل نہیں سکا اس کے موں پہ جیسے کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہوں تخت جیسے اُلٹ گیا ہوں وفا کیا ہے سبز کاغذ پہ لکھے تین الفاظ اس کا موں جڑا رہے تھے اس سے کاغذ پہ چکے کئی بار کچھ لکھا اور مٹھایا سینیاں اسے دیکھتے رہی چار کوششوں کے بعد اس سے کچھ لکھ کر دیوار پہ لگایا تھا وفائیں عورت کی ذات سے مشروط ہوتی ہیں مرد کو صرف محبت کرنے کا فن آتا ہے باتیں بدل دینا اس کے لئے کبھی مسئلہ رہا تھا کیا مگر اس کے چہرے پہ کوئی غیر آرامدے تاثر بڑھ کر آ رہا ہوں میں تم سے ایک مرتبہ پھر وہی بات کہوں گی ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تم انسان نہیں ہوں جس کے میں نے خواہش کی ہوں وقت لو زینیاں وقت لو میں تمہارے اس انکار کو تمہارا مجودہ غم سمجھوں گا وہ اسے سنجیتی سے بولا وہ کسی انکار کے سننے کے موٹ میں نہیں تھا وہ کسی شہ کو حادر میں نہیں لارہا تھا وہ ابتلالہ سامان تھا اور آج وہ ہر ہر لفظ سے یہ ثابت کر رہا تھا مجھے گھر جانا ہے وہ کھوکلے لہجے میں کہتے کھڑھی سے اٹھی اسے فیلحال کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اسے اپنے اردگرد بندہ قصہ میں سوسوا میں ڈراب کر دیتا ہوں اسے آگیا کر ہشلی سے اوفر دی تم جان نم میں جاؤ وہ مدھوش انداز سے ہو رہی کہ اس کو فرق نہیں بڑھا وہ بازو سینی پہ بھاندے اسے چاہتے ہوئے دیکھتا رہا وہ اسے کے پاس واپس آئے گی یہ تیہ تھا یہ فرار سارے وقتی تھے کمبھیر محل کی دخلی دروازے اس کے لیے واہ ہوئے انیسہ جو نقصق سے تیار کہیں جانے کو تیار لگتی تھی اس نے سینیاں کا چہرہ دیکھا اور وہاں کچھ تھا کہ وہ راستے سیٹ گئی وہ سپار تاثرات لیے اوپری منزل کی طرف جا رہی تھی وہاں جہاں اس کی ملاقات دے تھی وہ سینے دیکھ کر دی ہوئی اوپر جا رہی تھی محل ویسا ہی آلشان اور برتائش تھا مگر وہ ایک بار پھر اس محل کے شائع ادوار نہ دیکھ سکی اسے چاند کے لالے پڑے ہوئے تھے وہ رہداریوں میں کئی غائف ہوتی جب اس سے اب نکال آئے پہ کوئی گریفت محسوس کی پھر اس سے اسے پورے کا پورا اپنی طرف گھوم آیا تھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کا لمسور خنگاری جیسا تھا وہ بخار میں دپ رہا تھا میں مقصود صاحب اس کے باقی الفاظ موں میں ہی رہ گئے جب میڈی اسے اپنے ساتھ لیے ایک کمرے میں غائف ہوں یہ روشنیوں والا کمرہ جہاں میڈی کی تصاویی تھی اس کی کتابیں تھی ٹروفیس تھی اور اس کے مقصود پرفیوم کی خوشبو تھی مگر وہ کیا وہ وہ واقعی وہاں تھا میں مقصود صاحب سے ملنے آئی تھی میں وہ پہلی بار میڈی کے سامنے گفر آئی پہلی بار اس کے عدیلیاں پسینے سے بھر گئیں مجھے باہر جانا ہے اس سے اپنا ہاتھ چھوڑو آنا چاہوں میڈی نے گرفت مصبوت کی اگر تمہیں یاد ہو تو تم کسی غیر انسان کی کمرے میں نہیں ہو ایسی بھی کیا نفرت جو تم مجھے اس طرح اگنور کر رہی ہو وہ ہرٹ تھا گصے میں یا کیا ہوں زینیا کو اندازہ نہیں ہو دروازے سے لگ کر کھڑی لڑکی کو آج اس کے آنکھیں گہ لگیں کچھ جان جو اس کے نرم میڈی میں بدل گیا تھا کس حیثیت سے ملنے آئی ہو وہاں کے آیا ہاتھ اس کے چہرے کی دائیں پائیں رکھیں اس کا چہرہ زینیا کی قریب تھا بہت قریب کیسم کی امپلوئی یا مقصود چچا کی دیاریسٹ بھانجی زینیا حاکم نواب وہ اس کے قریب کڑا تھا زینیا کو مگر وہ خود سے فاسفے محسوس ہو اس کے الفاظ سے حساب کی صورت اس کے سماعتوں میں کھولے وہ ساکت نگاہوں سے اسے تک رہی تھی تم میری زندگی میں کیوں شامل ہوئی تمہارا کیا مقصد تھا کون ہو تم زینیا جواب دیے بغیر اس میڈی کو دیکھ رہی تھی جو ایک تکھون میں فس چکا تھا بیوی بھائی اور خود وہ کس سے چھنے بے یقینی اور یقین اور illusion وہ کس سے چھنے میں آپ کو بتانے والی تھی یعنی تم سب جانتی تھی میدھی کے اندر کچھ چند سے ڈھوڑا وہ بیچے ہوا ہاتھ ہٹا لیے پہلی بار اس کے لمز سے زینیا کو تکلیف دی تھی تم جانتی تھی اور تم نے مجھے دھوگے میں رکھا وہ بے یقینی سے بیچے ہٹا مجھے کچھ عرصے پہلے ہی پتا چلا میں آپ ہی کی جتنی لائل میں رہی ہوں وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کچھ کہہ رہی تھی تم عبداللہ سے محبت کرتی تھی اور میں ہمیشہ درمیان میں آتا رہا یعنی میں واقعی تمہارا کرلیٹرل ٹیمیج ہوں وہ ہٹ تھا اس کی آنکھیں نم تھی زینیا آنکھیں اس کے لئے گہر ہو گئی تھی میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا الفاظ خائب ہوئے وہ جو روح سے قریب تھا وہ اب دور جا چکا تھا میں بار بار تمہارے پاس آتا رہا میں نے تم سے کتنی بار پوچھا تھا کہ تم کون ہو کتنی بار کہا تھا مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تم نے مجھ سے سب چھپایا تم نے مجھے استعمال کیا میرے جذبات کو استعمال کیا میں تمہارے لئے مخلص رہا اور تم میرے ذریعے صرف اور صرف میرے بھائی سے انتقام لینا جاتی تھی یہ صرف ایک اتفاق تھا ساری دنیا کے اتفاق تمہارے ساتھ ہونے تھے وہ پوری کوہت سے چلایا اس کے آواز فٹی ہوئی تھی وہ رو رہا تھا زینیا اس کے ساتھ روئی وہ دونوں فاصلے بھی دے مگر وہ ملال تھا جس سے ان دونوں کے دل کو چکڑکا تھا تم مجھے ایک بار بتا دیتی صرف ایک بار میں بچاؤں کے انتظام کرتا میں کچھ کرتا لیکن تم نے ہمیشہ مجھے چھوڑنے کو مسئلے کا حل سمجھا تم نے ہمیشہ مجھے اپنی زندگی سے نکالا تم نے ہمیشہ مجھے استعمال کیا میں صرف تمہارے اسکیپ رہا تم نے ہمیشہ مجھے دھوکا دیا وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا سینیاں اسے سنتی رہی کہانی کا سب سے بڑا مسئل ایک لمبے عرصے بعد تکلیف سے کہہ رہا تھا تم نے مجھے دھوکا دیا تم نے تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا کیسے میرے ساتھ غلط کیا تم دونوں ایک جیسے ہو تم دونوں نے مجھے ہمیشہ ہرٹ کیا ہے میں میں تم دونوں کے ساتھ اچھا رہا تھا میرا کیا قصور تھا اس کا گلہ دھوک گیا تھا چیک چیک کا حلق بیٹھ رہا تھا مگر دل کی چھلن ہر شہے بیواری تھی اس کی سندگی پلٹ کرے گئی تھی رنج بنتا تھا میرا قصور یہ تھا کہ میں نے تم دونوں کی خوشی چاہی تم دونوں کو اپنا سمجھا اور تم دونوں نے مجھ سے حقیقت چھپائے کیونکہ تمہارے لیے میری کوئی اوقات نہیں تھی میں ایک آم آدمی تھا تم دونوں کی طرح زہین نہیں تم صحیح کہہ دیں تھی میں دنیا کو آخری مرد بھی نہیں ہوں جسے تم اپنے لیے چھنوگی وہ کہاں کیسے کس انداز میں الفاظ دھٹا رہا تھا سینیا اس کی تحصیح بھی نہیں کر سکی وہ شخص اس سے دور جا چکا تھا عبداللہ اس کے ایک اور تعلق کو اس سے دور لے گیا تھا میں عام تھا میری اندر تم دونوں جیسے چلاکی نہیں تھی میں بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا تم دونوں نے اس سے برباد کیا میں تم دونوں کے پیچ میں آیا ہوں تم دونوں تو میٹ فور ایچ ادھر ہو اس سب کے بعد تم دونوں ٹھیک ہو جاؤ گے اور میرا کیا وہ تھک کر بیٹ پر بیٹھیا اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں کھونچ رہی تھی سینیا اپنی جگہ کھڑی لپ کاتی رہی میری اس کے تحصیح سے بہت دور جا چکا تھا وہ شوق بھی تھا اور بدکو مان بھی مگر وہ تکلیف میں تھا اور یہی تکلیف سینیا کو اپنے دل میں کھڑ دی محسوس ہوئی رہی تھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف آئیں کٹنوں کے پال اس سے قریب آ کر بیٹھی اور اس کی حالت دیکھی یہ وہ میری نہیں تھا جس سے وہ کبھی ملی تھی ٹانگی سمیٹے چہرہ چکا ہے وہ روتا بلکتا خوفصدا مرد کون تھا زینیا نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ ملیا میری نہیں چھوٹوایا مگر وہ دونوں ہاتھوں سے تھام چکی تھی مصبوت مگر نرم گریفت اب کی بار وہ اسے چھٹک نہیں سکا میں نہیں جانتی تھی عبداللہ کون ہے مجھے نہیں معلوم تھا آپ کون ہیں یہ تک نہیں جانتی تھی کہ اس کا آپ کی طرف کوئی تعلق نکلتا ہے اس سے بھیکتیار ہچ گی لیں بلات سے شادی کے بعد میں نے عبداللہ کے ساتھ کی خواہش رہیں گی بلات سے طلاق کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں سوچا عبداللہ کہیں سے واپس آ جائے میں اس آدمی سے اس کے ذکر سے بے سار تھی لیکن ہاں میں چاہتی تھی وہ ایک پر واپس آئے تاکہ میں اس سے ملامت کر سکوں لیکن ایک وقت بعد یہ خواہش بھی دم دوڑ گئی عبداللہ ایکزس کرتا ہے میں یہ تک بھول گئی تھی میرے کئی برس پرانے سخم ہیل ہونے لگے تھے آپ میرے ہیلر ہے میدی تم اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے اس لیے سے لائلن کیسے رہ سکتی ہو تم اتنی بے وکوف نہیں ہو وہ اب بھی اس سے میں تھا سسی بے وکوف نہیں الوشنس تھی وہ تکان سے بولی میدی نکر آ کر آنکے میچ لیں جب آپ مصر میں تھے تب وہ مجھے اپنے حویلی لے گیا اس سے مجھ پہ اپنے حقیقت کھولی تاکہ میں اس کے بورے ماسی کے سیرے سر اس کے ایکشنز کو سمجھ کر ماف کر سکوں اس دن کے بعد سے اب تک میں اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی اس وقت آپ میں اتنی ہی شوقت ہوں جتنے آپ ہم دونوں کے کندوں پہ پیٹی چھوڑے لے ایک ہی ہیں میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا میں نے آپ کو اس سمال نہیں کیا میں نے آج تک خود کو ایکسپلین نہیں کیا تم مجھ سے چھوڑ بولنا بند کرو اس سے ایک دم اپنا ہاں چھوڑوایا تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا تھا زینیا تم نے مجھے زلیل کیا مجھے ٹینشن دیئے رکھا تم نے وہ کیا جو تم ہر بار کرتی ہو اگر میں تمہارے اس سمال کی چیز نہ ہوتا تو تم مجھے بتاتی مسئلہ کیا ہے یہ میرا پرسنل مسئلہ تھا میں اتنا پرسنل کہ تم مجھ سے اپنے شہور سے چھپانے لگ گئی ہمارے درمیان کیا پرسنل رہا ہے بھل آج تمہارے اببہ تمہارا بچپن تمہارا عبداللہ میں ہر شہ سے واقف تھا پھر کیا تھا جو تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی وہ اس ہی کی طرح گٹنوں کے پل ریٹھا شولہ پاس آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار دی میں تمہیں بتاؤں تم نے مجھے ایک طرف کیوں کیا کیونکہ تم آج بھی ہوتھ کو اکلے کل سمجھ دی ہو کیونکہ لوگوں پہ give up کرنا تمہارے لی آج بھی بہت انسان ہے کیونکہ تم کبھی نہیں بتلیں کیونکہ وہ رکھا سینے کی جل ملاتی آنکھوں میں دیکھا تمہارے باپ اور اس کا دیا ہوا ٹرومہ آج بھی تمہارے اندر ہے جو تمہیں بتاتا ہے ایک وقت آئے گا جب تم اکیلی ہوگی اور تم سے چڑھا کوئی مرد تمہارے یقین نہیں کرے گا زینیاں کا دل تک سے رہ گیا وہ سانس سے بگئے میدی کو دیکھی گئی وہ پلک تک نہیں جبک سہی تمہارا اندر اب بھی وہی ہے جو یقین نہیں کرتا جو ہوتگارس ہے جسے تعلقات سے زیادہ انا پیاری ہے اور جو ہٹ ہونے پہ بتاتا نہیں میں نے تم پہ وقت ضائع کیا وہ افسوس سے سر کو نفی میں ایلاتے پیشے ہوں تم بدل نہیں سکتی تمہارے کندوں پہ کوئی چڑیل نہیں ہے جو ہے وہ تمہارا ٹرومہ ہے جو ہے وہ تم خود ہوں میں سب ٹھیک کرنے کی کوشش تم ہاگ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی وہ ایک بار پھر سکتی سے بولا تم اسے نہیں جانتی وہ مار دے گا وہ مار دے گا وہ نہیں چھوڑے گا اوہ حدایہ اوہ حدایہ یہ کیا ہے وہ ایک بار پھر سے وہی ماتم کرنے لگا سینیا دھیرے سے اٹھ کھڑی ہوئی وہ جان کے ہوف میں ڈوبا مار تھا آہاں وہ اس کے ساتھ سیادی کر چکی تھی مگر اسے اس کے زندگی سرور لٹائے گی جو سینیا حاکیم کی وجہ سے خطرے میں تھی اسے یہ پہلے بھی کیا تھا اب بھی کرے گی یہ اہد کرتے ہوئے وہ کمرہ چھوڑ چکی تھی مجھے لگا تھا بس مجھے استعمال کر گئی ہو تم سینیا کو کمرے کا دروازہ دکھیل کر اندر داخل ہو دے دیکھ مقصود سنجید کی سے بولے وہ خاموش رہی تم اس دن آئیں اور میری تساویر لیے بغیر چلی گئی آپ کال کرتے تھے دوبارہ آ جاتی میں چاہتا تھا اس بار تم میرے بولائے بغیر ہو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب ایک طرف رکھی اور اس سے دیکھا اس کی آنکھیں متورم تھی چیرہ گھلا بھی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے آج جب سینیا نے گھوڑ کیا تو اسے معلوم ہوا یہ مقصود کمبیر کی آنکھیں تھی جو اسے کسی اپنی کی یاد دلاتی تھی یہ آنکھیں اس کی ماں کی آنکھیں تھی آؤ بیٹھو سیاں ریکلائنر کتاب اشارہ وہ اس ہفتے ان کی تیسری میمان تھی وہ آگے بڑھائیں بیک سے کیمرہ نکالا مقصود کی ویلچیر کو دیوار کے ساتھ جا کر چھوڑا بلائنس ہٹ آئے اب ان کے چہرے پر روشنی اور داری کی دونوں تھے بیٹھنی نہیں آئی میں اس سے کھوٹ میں دھری کی تھا مقصود کی ہاتھ میں تھی شوال ان کے سینے پر درست گئی اور بیٹھ کی بھائنیٹی بھی آ کر بیٹھ گئی تمہیں کیسا میں کوئی اور مسئلہ ہو تو بتانا مجھے ایک عرصہ میں آپ کی اور اپنے درمیان کنیکشن کو سمجھ نہیں سکی اس سے کیمرہ ہانگ سے لگایا عجسے کو کھوائیا فوکس سیکھیا ہر بار میں کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ با دی آپ بہت گریب ہی لگتے تھے مگر کون اس سے بٹن دبایا ایک دو تین ایک بوس میں تین تساویر کلک ہوئیں دائن طرف دیکھیں ادایت دی کل رات میرے ذہن میں یکتم کچھ آیا تھا مجھے وہ سیرہ ملیا جو کمشودہ تھا مجھے آپ کی آنکھیں نظر آئیں وہ ایک لمحے کو چھوپ ہوئیں پھر دھیرے سے بولیں آپ کی آنکھیں میری ماں کی آنکھ ہو جیسی ہیں سن کر اچھا لگا ان کے چہرے کی تاثرات میں کوئی درار نہ آئی مگر ان کی آنکھیں مختلف ہو گئیں تھیں ذینیہ سے وہ آنکھیں چھوپی نہ رہ سکیں اس سے کیمرہ ہانگ سے اٹھار لیا وہ اگر اس آنکھیں کی کسی تاثر کو حفظ کرنا چاہتی تھی تو ناکام رہی وہ شخص کا مال کا دھاکار تھا کیا میرا فوٹو شوٹ ہتم ہو گیا آپ جانتے تھے نا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کس جورت سے فوش رہی تھی میں کیا جانتا تھا گوگیا اس کی جورت پہ حیران ہوئے تھے مگر ان کے تاثرات نہیں بدلے آپ جانتے تھے میں ذینیہ حاکم نواب ہوں چند پر لوگ کچھ کہہ نہیں سکے بہت دیر بعد وہ سنبھل کر کہہ رہے تھے تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتا تھا تمہیں لگتا ہے میں کیسن کی ہر ملازم کو اپنے گھر انوائٹ کر لیتا ہوں یا پھر میں ایسا مسیحہ ہوں کہ لوگوں کی اکاؤنٹس کلیر کرواتا ہوں وہ ٹھے رہے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے زینیہ چپ چاپ ہونے سنتی رہی میں پہلے دن سے جانتا تھا تمہارا چیرہ تمہارے باپ سے گہری مشابت رکھتا ہے میں نے جب کنفرم کروا لیا تب جو کچھ مجھے پتا چلا میں تم سے بہت ناراض تھا تمہیں مہدی کمبیر ملا تھا وہ نیچ عورت کا بیٹا اور آپ لوگوں کو اپنی بہن کے لیے کون ملا تھا نکڑ کے ہاندان کا حاکم نماغ وہ آج بھی آپ کی بہن کو پیٹتا ہے اور آپ کی بھانجیوں کو کالیاں دیتا ہے مقصود کے چہرے پر جیسے کسی نے تب پڑھ دے مارا ہوں ہاندان تو عالی ملیا ان کو انسانیت نہیں ملی وہ کس پیزار سے ملتی ہے اسے ہریدنے کے لیے کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں تم اس کی طرف داری کر رہی ہو جو دو راتے قبل یہاں اپنی جان کے لیے کھگیا رہا تھا نہیں وہ قطیت سے بھولی میں اس آدمی کی طرف داری کر رہی ہوں جسے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا ہے تب جب اس کی طرف میرا کوئی تعلق نہیں نکلتا تھا اور اب جب اس سے میرے ساتھ ایک نکال ناما سائن کیا ہے میں ہر قیمت بھی اس کی حفاظت کروں گی عورتیں مردوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتی نو ماں تو کرتی ہیں بنیادی بھول گئے آپ مقصود کمبیر کو ہر دوسرا لفظ چاپو کی طرح لگ رہا تھا نو ماں کی بعد نو سال اور پھر انیس سال عورت نے مرد کو سام پچھو چھپکلی اور ہر سریلے کیڑے سے بچایا تاکہ وہ زندہ رہے نو ماں تک اس کی حفاظت کی تاکہ وہ سنیا میں آسکے جس سے اپنے ناسو جسم پہ سختیاں برداشت کی تاکہ مرد اس سنیا میں آسکے یا اسے دانے دیتے مارتے ہوئے دھتکارتے ہوئے مرد کو غیرت نہیں آنے جاہے آنے جاہیے لیکن پھر آپ نے اپنے بھانجی کو غیرت کیوں نہیں دلوائیں وہ مجھے دھتکارتا رہا ہوں وہ ہر بار مجھے سلیل کرتا رہا ہوں مجھ سے وہ انتقام لیے جن میں میرا کوئی قصور نہیں تھا وہ آپ کے زیر اثر تھا اس کے کارجین آپ تھے آپ نے اسے کیوں نہیں سکھایا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں وہ ان کے چر کر رہی تھی کچھ لوگ دربیت کے دارے سے نکل جاتے ہیں ان پہ کچھ اثر نہیں کرتا وہ سنجیتھی سے بولے جب آپ جان گئے تھے میں کون ہوں تب ہمارے پاس بہت وقت تھا آپ مجھے عبداللہ کے بارے میں بتا سکتے تھے اگر آپ بتاتے تو یہ سب نہ ہو تھا میدین تمام معاملات میں انبولف نہ ہو تھا میں کوئی حل نکال لی تھی آپ نے ہر شیئے کو کنٹرول کرنا چاہوں اور آج ہم اس جگہ ہیں جہاں واپسی کی کوئی گنجائش نہیں تم مجھے الزام دینے آئی ہو بازو زینے پہ باندے سکھون سے اس سوستان کیا ہوں زینے دکان سے انہیں دیکھا ہوں اس کی سردرنگت اس کی دکاوٹ کی گوادھی میں صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھے ان روایات کے جال سے کوئی راستہ نکال کر دیں جو میری کمپیر کو بچا لیں زندگی میں پہلی بار کسی مرد میں میرے ساتھ گھڑے ہونے کی غلطی کی ہے میں نہیں جاتی اس سے یہ واقعی اپنی غلطی لگے یہاں تمہاری اپنی جان حضرے میں ہے اپنے منگیتر کو چھوڑ کر کسی دوسری انسان سے شادی کر لینے پہ وہ تمہیں غیرت کے نام پہ قتل کر سکتا ہے شکر ہے غیرت کے نام پہ قتل کرنے کی اجازت عورت کو نہیں پرناہ ہر دوسری گھلی کچے میں ہر دیسرے گھر سے ایک مرد کا چھنیا سا نکل رہا ہوتا اس سے سزائیہ انداز میں کرتے ہیں جاتی یہ مردوں کا موشرا ہے it is what it is کندے اچھکاتے وہ بینیازی سے بولے موشرا تو دونوں کا ہے لیکن کیا ہے نا ہمارے اپنے لشکر نے ہم سے بغاوت کی ہے ہماری ماں جنوں نے چپ رہو کھر راک گایا پھر لوری میں سنایا اور پھر شادی کا گیت بھی وہی دھا مقصود نکہری سانسی اور ویل جائے کی بٹن دبا کر آگے آئے اہن اس کے سامنے اگر وہ تمہیں تعلق دے دے اور تم دونوں اپنا مو بندھی رکھو تو شاید اس کی جان برسکتی ہے لیکن میدی اس شادی کے متعلق انیسہ کو بتا چکا ہے اور انیسہ اپنے باپ کو بختیار اور قیس کے درمیان فیلحال نا جا کیا ہے ورنہ یہ بات اب تک قیس بھی جان چکا ہوتا اور انہیں کس طرح ہموش رکھا جا سکتا ہے انیسہ یہاں سے جا کر لندن میں اپنے مسیح بوائی فرنڈ سے شادی کرنا چاہتے ہیں بختیار یہ بات جانتا ہے میدی اور میں بھی میں اسے یہاں سے ہر کس جانے نہیں دے سکتا آرش رہات اس گھر میں یہی موضوع چھڑنے والا ہے اگر آپ اس موضوع کو اسے بختیار صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں تو وہ کردن چکا گئی تھی جانتی تھی یہ کیسا مطالبہ تھا جسے کوئی بھی مرد حد دیسیو کر سکتا تھا صرف کچھ وقت کے لیے آپ اس ماملے کو سنبھال لیں پلیس تم چاہتی ہو میں بے غیرت ہو جاؤں اپنے ہی گھر کی لڑکی کو اس طرح اس کے منگیتر کی ہوتے ہوئے کسی غیر براتری میں شادی کرنے دوں اور میں کیا میں آپ کا ہاندان نہیں ہوں انہیں کی انداز سے بولی آپ نے میری حق تلفی بھی کی ہے اس کا حساب کون دے گا میری شادی بھی ایک غیر ہاندان میں ہوئی سب مت کرو زینیا یہاں جو فائدہ ہے میدی کا ہے عبداللہ بلاج کے بارے میں جانتا ہے میدی کو چھپا کر تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا میں اس سکون کو توڑنا چاہتی ہوں اس کے بعد عبداللہ زمان ایسا ٹوٹے گا کہ دنیا یاد رکھے گی میں صرف ایک بار میدی کو محفوظ کرلوں اس کے پاس حضا دینے کے لیے اس کے پاس زینیا کی ہاگ بھی نہیں ہوگی ملکہ عبد کہانی میں لوٹ چکی تھی میں ملک چھوڑ دوں گی وہ میری ہاگ تک نہیں پاسکے گا ایک لمبا عرصہ میں نے اس کا انتظار کیا تھا اب انتقام کا وقت ہے نہ میں نے اس سے معاف کیا تھا نہ کبھی کروں گی تم یہ ملک کیسے چھوڑو گی تمہارے پاس وسائل اور وہ ٹھئر گئے سینیا آ کے انہیں دیکھ رہی تھی کیا یہ سب میں کرنے والا ہوں انہوں نے بے ہیکینی سے سینے پہ انگلی رکھیں of course لیکن کوئی زور نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں تو کریں پرنہ یہ سب میدی کرے گا مجھ سے چھوڑے مردوں نے میرے متعلق بہت فیصلے لے لیے اب کچھ فیصلے میری مرزی کے کئی لمحے مقصود سر کو ہاتھوں میں گرائے ہوئے تھے یہ پہلی بار ہوا تھا کہ ان کا دماغ کسی نے اس قدر تھکا دیا تھا اس قرآہت تاثرات والے مرد کے چہرے پہ آج ایک ہی تاثر تھا اس سراب مجھے وقت چاہیے مجھے سوچنے دو کافی دیر بعد وہ شکست سکی سے بولے زینی اپنا سمان اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئی وہ اس سراب انہیں پریشان کر کے خوش نہیں تھی لیکن جن کے پاس ساکت تھی ان کو کچھ نہ کچھ رو کرنا تھا وہ بس سنیا سے اپنا آگ لے رہی تھی چند دن بعد برائیڈل روم میں افراد افری سی تھی شیصل سیمسن آج چاہتی کرنے والی تھی آہ کیا موج سا تھا دیوار کے شیشے کے سامنے بیٹھے وہ بار 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 آگ کو کول ملا رہی تھی سفید رنگ کی لمبی ٹکٹوں کو چھوٹی کامدار میکسی جس پہ سفید نگینوں کا خوبصورت کام ہوا تھا پہنے سوٹوپٹہ اس کے سر پہ سٹ تھا بالوں کو کندے پہ آگ کے ڈال کر پھولی ہوئی چھوٹیاں بنا رکھی تھی جس میں سفید ہی چھوٹے چھوٹے پھول لگے تھے گلے میں ہیرو کا ہار تھا اور ہاتھ مختلف انگوڑیوں سے میسن تھے سوہ رنگ کا نیل پینٹ اس کے ہاتھوں کی طرف تو اچھا دلواتا تھا کیا ہوا ریڈ فلیک کول نہیں اٹھا رہا ہوں اگر میں کرسی پہ بیٹی سینیا نے سوال کیا ہوں تم اپنی کالی سبان بند نہیں رکھ سکتی وہ چھوڑ لائیں تم لوگ جاؤ یہاں سے باگی سب سینیا دیکھ لے گی اسے آس پاس کرے لڑکیوں سے کہا ہوں انہیں یہاں رہ کر کون سے چھوارے ملنے تھے وہ سب بھی یکے بات دیکھ رہے یہ جاؤ وہ جاؤں میں کیسے لگ رہی ہوں سب چھوڑ چھاڑ کر اسے سینیا کو دیکھ کر پوچھا سینیا نے اسے دیکھا وہ نرورت تھی تم حسین لگ رہی ہو پانچ لفظ صدا کر سیدہ کیے مزید نے ہی بولا گیا ٹیکس آ جاتا تو تم نے بلاج کی دوسر سے بات کی تھی تھوڑی دیر بعد سینیا نے پوچھا تین دن پہلے ہو گئی تھی میں اس سے مل کر آئی ہوں وہ دی بلاج کی اس رویے سے ہوش نہیں تھا آج وہ بشو کو کول کرنے والا تھا اس لئے دھوڑی دیر تک تمہارے پاس کول آ جائے گی سینیا نے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر ان کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی تم نے تین دن تک مجھے بتایا کیوں نہیں اگر تمہیں یاد ہو تو انہی دنوں میری ایک قدر شادی کی مصروفیات چل رہی تھی اور تمہیں جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے یہ قدر فون کیوں نہیں اٹھا رہا آخر میں وہ چھنجلائیں سینیا کا دم یہاں کھٹنے لگا تھا اپنی غلابی رنگی کیریدہ فروب کو سمال دی ہو باہر جلی آئی وسیع وریز سبسہ سار پہ سار سے فاصلے ہوئے لوگ موجود تھے رنگز ہلکا بھول کا کھانا مردم موسیقی کے ہز سار میں میمان لفت اندوز ہو رہے تھے یہ شہر سے سارا فاصلے ہوئے واقعہ بھرا کنیف کا فارم ہو سن جو ہج موکے کی مناسبی سے سجایا گیا تھا سبسہ سار کے ان بیچوں بیچ وکڑا تھا روشنیاں اس کے چہرے کا دواف کر رہی تھیں سینیا کی نگاہ اس کے طرح اٹھی تو بلٹ نہیں سکی وہ آدمی اس کے دل پہ ایک الگ دانسیش ہوڑتا تھا بات کرتے ہوئے اس سے کھڑی والا باز اٹھایا اس کے کھڑی کلائی میں چھولنے لگی وہ ہمیشہ کی طرح ڈیلی تھی ٹائی کی نوٹ وہ بار بار ہاتھ سے درست کر رہا تھا تنگ اور فارمل کپڑے ہمیشہ اس سے کوف نے مبتلا کر دیتے تھے وہ ہمیشہ کی طرح محفل کی جان تھا مگر محفل وہ نہیں دیکھ رہی تھی جو سینیاں دیکھ رہی تھی اس سے میدی کمبیر کی آنگوں کی جوت بوجی ہوئی دیکھی رنگت سر تھی اور چہرے کی بشاشیت غائب نظروں کے ہسار پہ میدی تھی گردن ترچی کر کے دیکھا وہ اسے اپنے سامنے نظر آئیں غلابی انگرکہ سر پہ چمہ ڈوبٹا اور چہرے پہ چھولتی لڑے میدی کمبیر کھڑے کھڑے اس کا آسیر ہو وہ خوبصورت تھی یا صرف اس سے لگتی تھی فیصلہ مشکل تھا وہ نظر پھیل لینا چاہتا تھا مگر یہ مشکل تھا سینیاں اسے دیکھتی رہی وہ آدھی دنیا تحصیر کر سکتی تھی بس اس آدمی کے سامنے اس آدمی کے لیے وہ ہارنا چاہتی تھی ہار سکتی تھی سب سانکیو سنے رہی آنگوں کا منصر بلوک ہو سیاں گھوالا مرد میدی کی طرف پوشٹ اور سینیاں کے طرف چہرہ کی درمیان میں آ گیا تھا میدی نے اسے سینیاں کے قریب رکھتے دیکھا پھر اسے اس مرد کو چھپ کر سینیاں کے ہاتھ سے گری ہوئی کوئی شیب اٹھا دے ہوئے دیکھا اس کی آنکھوں میں ملالو پڑھنے لگا تیش بھی اور رنج بھی کو کے نگائے موڑنا مشکل تھا مگر وہ موڑ گیا دل جس پھٹی میں چلا وہ ایک الگ قصہ تھا وہ ان دونوں کے درمیان سے نکل رہا تھا میں نے تمہیں پرپوس کیا ہے تمہارے سر پہ بندوق نہیں رکھی جو تم مجھے اتنے ایک نور کر رہی ہو چھمکا اٹھا کر اس سیدھا ہوا سینیاں کی طرف پڑھاتے ہوئے شکوا بھی کیا خوش قسمتی کہوں یا بد قسمتی ایسے پرپوسرز میرے لیے نہیں نہیں ہیں اور میرا جواب تو تمہیں یادی ہوگا وہ جواب صرف اور صرف تمہارا غصہ ہے میں اسے نہیں مانتا ہوں میں نے نہ کہا تھا کیس وہ اپکے چہتا کر بولی عورت کے ناکی کسے پرواہ ہوتی ہے اسے ایک بار پھر ہوا میں اڑائیں پھر سینیاں کو ہوڑ سے ریکھوں چار ماہ دس زندگی ددھ ہوتی ہے تمہیں یہ شادیاں ٹین کرنا زیو نہیں دیتا اور اس طرح تیار ہونا بھی وہ ایک پل کو رکھوں مجھے اچھا لگا ہے کہ تم اس کے سوگ میں نہیں بیٹھیں جینیس اور تم یہ یاد رکھنا میں تمہارے سوگ میں بھی نہیں بیٹھوں گی وہ کس جگہ بات کر رہی تھی کیسے ہی جانتا تھا تمہیں میں اتنا بے وکوف لگتا ہوں کم از کم اتنی خوبصورت بیوی پیچھے چھوڑ کر میں نہیں مروں گا تم میرے ساتھ جاؤگی سمگلر وہ ٹھے سارا مسکر آیا سینیاں نے اپتہ ہاتھ سے اسے دیکھا اور جانے کو اپنے قدم موڑے وہ دو قدم آگے گئی وہ گھی جب گیس کے الفاظ زنجیر بن کر اس کے پیروں میں پڑے اپنی نگاہیں گابو میں رکھو میں اچھا آدمی نہیں ہوں ہر بار معاف نہیں کروں گا وہ چنپل سانسیے بغیر کھڑی رہی اس کے چہے بے ایک رنگ آہا اور دوسرا جا رہا تھا کئی لمحے بعد جب وہ موڑی تو گیس وہاں نہیں تھا اس کے الفاظ کے پاس کش اب بھی اس کے آس پاس سینی سینے کو اپنی ساری حمد ہوا ہوتی محسوس ہوئی عبداللہ زمان آج بھی اسے خوف سدہ کرتا تھا وہ آج بھی اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی ان دونوں کو چھوڑ کر پرائیڈل روم کے اندر آؤ تو شیزل سیمسن کا چہہرہ اس سفیج سے زیادہ سفیج تھا جو اس سے بہن رکھا تھا وہ کارٹو تو لہو نہیں بدن میں یہ مستہ تھا فون ہاتھ میں لیے سن بیڑی تھی لپ ایک سیری لکیر میں بندے آنکھیں ساکت اور چہہرہ یہ وہ چہہرہ نہیں تھا جو کسی دولنگا ہوتا ہے یہ شاید وہ تھا جو کسی کفر میں لپٹے مردے کا چہہرہ ہوتا ہے تجسوس کی ہادیر اگر اس کے کندے سے چھانک کر اس کے موبائل کی طرف دیکھو تو وہاں چند تصاویر کھلی ہوئی تھی براکہ نیف کابلے اعتراض حالت میں اپنی ساپ کا گرل فرنڈ کے ساتھ اس کمرے میں تھا جہاں وہ چند دن بعد اپنی بیوی کے ساتھ سیجل ہونے والا تھا کئی لمحے سے کھل سکرین تاریخ ہوئی بلکل ایسے جیسے شیسل کی زندگی تاریخ ہو گئی تھی